السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بارہا ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کبھی شرارت کرتا ہے تو ماں غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو کر اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیتی ہے یہ پٹائی کب ہوتی ہے جب اس نے شرارت کی روش اختیار کی ہوتی ہے آپ اور میں بھی شرارتیں کرتے ہیں نافرمانیا کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں ماں کو سوچئے وہ ماں جب بچے کی پٹائی کرتی ہے اس کی شرارتوں کی وجہ سے تو پٹائی ہونے پر بچہ ماں سے دور نہیں بھاگتا ماہی کی طرف لپکتا ہے ماہی کے سینے سے چھمٹتا ہے اور اسی کی آغوش میں رہنے کی کوشش کرتا ہے کیوں؟ اس بچے کو معلوم ہے کہ اگر یہ مارتی بھی ہے تو کھلاتی بھی یہی ہے پیلاتی بھی یہی ہے اور میرے آرام اور سکون کا خیال بھی یہی ماں ارکتی ہے سارا سال آپ اور میں بھی شرارتیں کر لیتے ہیں برائیاں کر لیتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں اللہ بہرحال اپنی نعمتیں آپ کے اور میرے حوالے سے روکتا نہیں ہے فَبِيَئِيَ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو چھٹلاو کے وہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم میری طرف پلٹ آؤ اور اس اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں مل سکتی نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں اللہ کے سوا کہاں جائیں گے کس کے در پہ جائیں گے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رمضان کا مہینہ رحمت الہرہ مہینہ جہاں پہلا عشرہ اگر رحمت کا ہے تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے ہم کس قدر گناہگار ہیں ہم جانتے ہیں لیکن سوچئے اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے اللہ کے سوا کوئی اور پناہگاہ ہے کہ جہاں ہم جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں رب نے ہماری فطرت میں یہ رکھ دیا کہ تمہاری ماں نے اگر تمہیں پٹائی کر بھی دی تو تم اسی کی طرف پلٹتے ہو اس بچے سے ہی آپ ہمیں یہ سیکھ لیں ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق وہ رب العالمین ہے جو معاف کرنے کو تیار ہے جو رحمت عطا کرنے کو تیار ہے گناہوں سے میں پاک کر دینے کو تیار ہے کیا آپ اور میں اللہ کے طرف پلٹنا چاہیں گے یا نہیں اللہ کے طرف رجوع کرنا چاہیں گے یا نہیں اللہ سے استغفار کرنے کا اعتمام کریں گے یا نہیں یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی موت کا وقت آ جائے اور مانگنے کی محلت ختم ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ